اندر پہلے گاڑی کی لو لائٹ پھر ہائی کی لائٹ ہیزرٹ ونڈس کی واشر ہار بھی اوکے ہے بلکل روف لائٹ بھی ٹھیک ہے سن روح بھی ٹھیک ہے السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خریت سے ہوں گے سب مزہیں میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی اوڑی راج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہونے والا ہونڈا سیوک ٹھیک ٹوزن ٹھونٹی تھری آر ایس ٹربو کے پر جو کہ ہمارے پاس آئی ہے ففٹین ٹھوزن کلومیٹر کی مینٹینیس کے لیے ففٹین ٹھوزن کلومیٹر والی مینٹینیس کیوں ضروری ہے اس کے اندر کون مونٹ سے پارچن جاتے ہیں اور سرویس کے اندر کیا کے کام کے جاتے ہیں وہ ساری ریٹیل سٹیپ بے سٹیپ آپ کو کمپلیٹلی میں شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ ساتھ بھی لیکن دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ولوگ جلسے گلد آپ تک کوئیتے رہیں تو بینہ ٹائم ویس کے چلتے ہیں گاڑی کے اوپر 15000 کی میٹرال چیک اپ سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ آپ سے شیئر کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے اوپر اور ابھی گاڑی کو لفٹ اپ بھی کر لیا ہے ہم نے اور ساری سار جو گاڑی کی سی ایس کیٹ ہے فینڈر کیٹ ہے وہ بھی گاڑی کو لگائی جا رہی ہے تاکہ گاڑی کی جو مینٹینس ہے 15000 کی میٹرال چیک اپ وہ ہم کٹیں گے سٹارٹ فینڈر کیٹ ساری کی ساری لگ چکی ہے اور ابھی اچھے طریقے سے انجن کپارٹمنٹ جو ہے سارے کو ائر سے اچھے طریقے سے کلین کریں گے تاکہ جتنی بھی دس اور مٹی بغیرہ ہے اس کو ہم کلین کر لیں اس کے بعد پھر اس کا جو مینٹینس ہے وہ سٹارٹ کریں گے مینٹینس کے اندر کیا کام ہوں گے کیسے کیسے ہوں گے اور کون سے پارٹ سنجھوں گے وہ ساری ریٹیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے ابھی ائر کلینر باکس کھول کے ہم نے اس کا جو ائر فیلٹر ہے وہ باہر نکالیا ہے ائر فیلٹر بلکل ٹھیک ہے ابھی اس سائڈ سے ہلکا سا آپ کو دس نظر آ رہی ہے اور اس کی دوسری شیئر ہے وہ بلکل کلین ہے کیونکہ جو ہونڈا کا جنرل فیلٹر آتا ہے وہ آئیلی فیلٹر آتا ہے تاکہ جتنی بھی آرہی ائر کے ساتھ دس مٹی بغیرہ آ رہی ہے کاربن وہ ساری فیلٹر کے ساتھ رکے آگے انجن کے اندر نہ جائے اور یہ فیلٹر ایوری ٹھن سوزن کلیمیٹر کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے اور ابھی آپ کو کولنٹ لیول بھی میں چیک کراتا ہوں اس کا کولنٹ لیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکے ہے کیونکہ ہر چیک اپ کے اندر یہ چیزیں نارمل ہیں بیٹی وارٹر کولنٹ وینٹس کیر واشر پانی اور بریک آئل بغیرہ یہ ساری چیزیں چیک کر کی جاتی ہیں کولنٹ لیول ہمارا بلکل اوکے ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بریک آئل ہے وہ بھی بلکل ہمارا اوکے ہے بلکل لیول پورا ہے اور ابھی جو گاڑی کی منٹنس ہے ہم نے لفٹ اپ وغیرہ لگے ہیں ابھی گاڑی کو لفٹ اپ کریں گے اور اس کے جو ویل کھولنے والا کام ہے وہ سٹارڈ کریں گے اور ساری ساتھ جو بیٹی وارٹر ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں بیٹی کے ٹرمینل بلکل ہوکے ہیں کوئی کاربن کوئی کروجن وغیرہ نہیں ہے جس گریس لگی ہوئی ہے اس کو کلین کر کے دوبارہ سے گریسنگ ہو جائے گی اور ساری ساتھ جو بیٹی وارٹر ہے وہ بھی چیک کریں گے کہ بیٹی وارٹر جو ہے وہ آیا کی اوکے ہے یا کم ہے ٹھوکے گرمی کے اندر جب اسی اون ہوتا ہے تو گوڑی جو ہے وہ بیٹی وارٹر جلدی ختم کرتی ہے اس لئے بیٹی وارٹر ون منت میں ایک دفعہ لازمی چیک کرنا چاہیے لیکن ویسے بھی جب 5000 کلی میٹر کے بعد گاڑی ہمارے پاس آتی ہے ہم چیک کرتے رہتے ہیں ہر چیز کو ساری ساری بیٹی کے جو مطلب کیپ کرنا ہے ان کو اوپن کر کے پانی کا لیول جو ہے وہ چیک کریں گے لازمی تاکہ ہر چیز کو اوکے کر کے 100% پھر ہم قسموں کو لیور کریں گاڑی ائر کلینر باکس کو اچھے دیکھ سے کلین کرتے ہیں ائر لگاتے ہیں اور وائٹ کارٹن کے ساتھ اس کو کلین کرتے ہیں ساپ کارٹن کے ساتھ پھر جو ائر فلٹر ہے اس کو واپس فٹ کرتے ہیں ائر فلٹر ہم نے اچھے دیکھ سے کلین کر کے دوبارہ سے لگا دیا ہے ائر فلٹر اور آئل فلٹر جو ہونڈا کا جہنون آتا ہے یہ ایوری 10,000 کلیمیٹر چلتا ہے ابھی گاڑی کے ہم کر رہے ہیں 15,000 کلیمیٹرولی مینٹیننس تو اس سرویس کے اندر جسٹ اس کو کلین کر کے ہم نے واپس لگا دیا ہے ائر فلٹر ہمارا واپس فٹ ہو چکا ہے ائر فلٹر فٹ کرنے کے بعد نیکس جو پروسس ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ڈیٹیل لیبر کاؤس کے ساتھ ہر چیز آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے گاڑی کو فائنلی ہم نے لفٹ اپ کر لیا ہے گاڑی کو جو ویل ہیں ان کو مطلب اوپن کرنے والا جو کام ہے وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ویل کو پہلے مطلب جو نٹ ہیں ان کو لوز کریں گے پھر گاڑی کو لفٹ اپ کریں گے لفٹ اپ کر کے جو اس کے ویل ہیں ان کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کا جو بریک سرویس والا کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے اب جو فائنل کلومیٹرالی مینٹینس ہوتی ہے اس میں فرنٹ ویل بریک سرویس کی جاتی ہے اور جو ٹین سوزن کلومیٹرالی مینٹینس ہوتی ہے ایوری ٹین سوزن کے بعد اس میں فورل بریک سرویس کی جاتی ہے گاڑی لفٹ اپ ہو چکی ہے اور جو ویل کھولنے والا کام ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے لائک جتنی بھی آپ کی 500 کلمٹرلی مینٹینس آئیں گی جیسے 25 ہے 15 ہے 35 ہے 45 ہے اس میں جس فرنٹ ویل ہوتے ہیں جیسے 10-10,000 کلمٹر کیا جائیں گی 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 اس میں سب میں 4 wheel break service کی جاتی ہے ویل بغیر ہمارے کھل چکے ہیں ابھی ویل کھولنے کے بعد اس کا جو break service والا کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور break pad جو ہیں ان کو نکال کے آپ کو break pad کی condition بھی چیک رہیں گے آیا کہ break pad جو ہیں ان کی condition کیسی ہے اور break pad ابھی مزید کتنا چل سکتے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ گاڑی یہ company maintained ہوتی ہے تو ہر چیز آپ کی every 5000 کلمٹر کے بعد چیک ہوتی رہتی ہے تاکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی گاڑی کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں اور کون کون سے کام ہونے والے ہیں کیا کیا پروسیس ہیں ابھی disk pad آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکے ہیں کافی موٹے پڑھے ہوئے ہیں اور indication signal بھی کافی دور ہے ان کا disk pad ہمارے بلکل اوکے ہیں ابھی ان کو clean کریں گے اور greasing کر کے fit کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو caliper کا boot ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے zieling کے boot rubber boot shock اور rest boot وغیرہ drive shaft کے boot bulgion tire اور dragon کے boot یہ ہر چیز ہماری بلکل اوکے ہے right side ging ابھی آگئے ہیں left side کے اوپر left card کا بھی end کا boot sharing کا boot shock اس کے بعد drive shaft کے boot اس کے zieling سارے کے سارے پارٹ ہمارے بلکل 100% اوکے ہیں اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ابھی exhaust pipe ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو fuel کی line ہو گئی ہیں اور again rear suspension کی اوپر fuel tank بھی اوکے ہے یہ every 500 kilometer کے بعد سارے چیزیں چیک کی جاتی ہیں اگر کسی قسم کی problem ہے گاڑی کے اندر تو ہم فوری ہی customer کو guide کر دیتے ہیں تاکہ جو فوری کام ہے وہ فوری سے ٹھیک ہو جائے اور تاکہ گاڑی جو ہے وہ customer کو کبھی تنگ نہ کرے ابھی دوسری پیڑ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں پیڑ یہ دوسری پیڑ کے پیڑ بھی بلکل اوکے ہیں ہمارے ہیں ابھی finally engine drain کرنے والا جو کام ہے engine oil drain کرنے والا کام start کرتے ہیں engine shield ہماری کھول چکی ہے اور engine shield کھولنے کے بعد ابھی engine oil ہے اس کو کرتے ہیں drain ابھی oil filter ہم چین نہیں کریں گے کیونکہ جو oil filter ہے وہ یہ بھی 10,000 kilometer چلتا ہے 6 month ہے یہاں 10,000 kilometer تک جو oil ہے وہ every 5,000 kilometer کے بعد change کرنا ہوتا ہے drain bolt ہمارا کھول چکا ہے اور drain bolt کھولنے کے بعد اس کا جو oil drain کرنے والا کام ہے وہ کرتے ہیں start finally جو oil ہے ہمارا drain ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو drain bolt تھا اس کو ہم نے open کر دیا ہے اب اس سارے کے سارا engine oil جو ہے اس کو drain ہونے کا ہم wait کریں گے اور جب oil اچھے طریقے سے ہمارا drain ہو جائے گا اس کے بعد باقی کے کام start کرتے ہیں ابھی suspension کے جتنے بھی bolt ہیں front کے sub frame کے baldened کے جتنے بھی ہیں ان کو torque range کے ساتھ جتنا torque ہے اتنا سب کو torque کریں گے تاکہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی problem وغیرہ ہے کوئی problem کسی چیز میں کوئی damages ہے کچھ فرق ہے تو ہم فوری torque کے اوپر اس کی اوپر عمل درامت کریں اور اس مسئلے کو ہم حل کر کے قسموں کو گاڑی deliver کریں ہر چیز چیک کرنے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑی company میں اگر بندہ لے کے آ رہے ہیں کسمر لے کے آ رہے ہیں وہ ایک section کے لئے لے کے آتے ہیں ان کا پتا ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی کا جو کام ہے بلکل 100% کیا جائے گا کسی قسم کی کوئی problem وغیرہ نہیں آئے گی special جو tool ہیں وہ استعمال کی جائیں گے tor range کے ساتھ کام کیا جائے گا اور proper safety کے ساتھ proper work کیا جائے گاڑی کے پر اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہونڈا کا 100% general part ہی گاڑی کو لگیں گے after market جہاں کوئی دو نور پارٹ گاڑی کے ساتھ نہیں لگائے جائیں گے suspension کے بولٹ سارے اوکے ہو چکے ہیں ابھی آگئے ہیں parts finally آ چکے ہیں ہمارے پاس parts یہ آگی ہے جی drain board کی washer جو ہم اور oil کے ساتھ چینج کرتے ہیں یہ ہے جی 180 کی اور یہ آگا جی ہمارے پاس ہونڈا کا 100% SP 0W20 engine oil اور یہ ہے جی 7530 روپے کا اور یہ چلتا ہے fully synthetic coil ہے 5000 کلی میٹر ابھی washer drain board کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے اب جو drain board ہے اس کو finally oil pen کے ساتھ torque کرتے ہیں oil pen کا torque ہے drain board کا 39 newton meter ہے torque wrench کے ساتھ اس کا جو drain board ہے اس کو ہم نے final torque کر دیا ہے ابھی torque کرنے کے بعد اس کا جو engine shield لگانے والا کام ہے وہ start کرتے ہیں proper engine shield لگا کے اس کو fix کرتے ہیں fix کر کے پھر جو گاڑی کو نیلیفٹ سے نیچے اتار کے engine oil ڈالتے ہیں finally جو engine shield تھی وہ ہماری لگ چکی ہے گاڑی کی break service کے بعد گاڑی کے wheel جو ہیں وہ بھی لگانے والا کام ہم نے start کر دیا ہے front کے دونوں wheel گاڑی کے ساتھ fit کرتے ہیں left والا wheel ہمارا لگ چکا ہے اور ابھی یہ باری آ چکی ہے جی right والا wheel کی right والا wheel بھی گاڑی کے ساتھ fit کرتے ہیں اور fit کرنے کے بعد گاڑی کو lift سے نیچے اتار کے wheel جو ہے اس کو بھی torque کریں گے اور ساتھ ساتھ جو engine oil گاڑی کے اندر ڈالنے والا کام ہے وہ بھی ہم start کریں گے 3.7 liter کی packing ہے اور جو oil ہے وہ ہم ڈالنے والا کام start کرتے ہیں wheel لگ چکے ہیں finally wheel کو torque کرنے والا جو کام تھا وہ بھی ہم نے start کر دیا ہے wheel کا جو torque ہے وہ 108 newton meter ہے wheel left side کا ہمارا torque ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں right side کے پر right side wheel کو بھی proper torque کرتے ہیں torque کرنے کے بعد engine oil گاڑی کے اندر ڈالنے والا وہ کام start کرتے ہیں اس ساری کے ساری maintenance آپ کو میں نے step base ساری کے ساری بتا دی ہے آپ 15,000 کلومیٹر جو چیک اپ ہے اس کی جو labor cost ہے وہ ہے 4,000 15,000 جو 15,000 کلومیٹر چیک اپ ہے اس کی labor 4,000 ہے اور جو ہمارا engine oil ہے وہ 7,530 کا ہے اور 180 کی washer engine oil ہمارا engine کے اندر ڈال چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں SP0W20 oil ہم نے engine کے اندر سارے کا سارا ڈال دیا ہے ساری maintenance ہماری بلکل 100% اوکی ہو چکی ہے بیٹی واتر کولر وکشن واشر پانی سارے کا سارا کام ہمارا بلکل اوکی ہو چکا ہے گاڑی ہوگی کمپلیٹ ہم آگے ہیں گاڑی اور total اب کے پاس menu آ رہا ہے home button پر کلک کریں ہمارے پاس آگے options آ جائیں ہم نے جانا ہے maintenance کے اندر یہ سامنے maintenance کا button آ گیا ہے اور اس کو کلک کریں ہمارے پاس ریڈنگ آ گئی ہے اب اس button کو کچھ چکن کے لئے push کر رکھیں گے تو ہماری mileage ہے یہ zero ہو جائے ابھی ہم کر رہے ہیں جی اس کا 15000 کلی میٹر چیک اپ پندہ دار کلی میٹر چیک اپ ہو رہا ہے اب یہ سامنے ہمارے آگے option cancel اور reset اس button سے دوبارہ reset کریں گے اور یہ ہماری mileage ہے وہ ہو چک ہے جی reset ٹھیک ہوگئے zero ہوگئی اب دوبارہ سے home button پر آ جائیں پہلے گاڑی کی low light پھر high کی light hazard ونٹ کی washer حر بھی اکی ہے بلکل روپ لائٹ بھی ٹھیک ہے سنروف بھی ٹھیک ہے ریورس کیمرا بھی ریورس لائٹ بھی ہے سنروف کو ٹلٹ کر کے چک کریں گے کہ سنروف کی پروپر ورکنگ ٹھیک ہے سنروف بلکل 100% گلاس ڈور کے نیچے کر کے چار ڈور کے نیچے ہو گئے ہیں چار اوپر چک اپ گاڑی بلکل اوکی ہے اب ہی ٹائر پیشر اور ٹائر پیشر کے بعد گاڑی کسم کو ڈلیور کرتے ہیں السلام علیکم تو 15000 کلیمیٹرل چک اپ تھا سارے کا سارا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے 15000 کلیمیٹرل چیک اپ کے اندر جب ہم نے پار چینج کیا ہے ایک انجن آئل کیا ہے ایک اس کی جو ڈرین گول کی واشر ہوتی وہ چینج کی ہے کیونکہ ہر 5000 کلیمیٹر کے باد انجن آئل چینج ہوتا ہے اور ہر 10000 کلیمیٹر کے بعد انجن آئل کے ساتھ آئل کا فیلٹر اور ایر کا فیلٹر چینج ہوتا ہے باقی مینٹینس کے اندر اس کا سب سے پہلے جو میٹر ری سٹ کیا گیا پھر اس کے بعد بیٹی وارٹر کولنٹ واشر پانی ایر فیلٹر کلیمیٹر ایر ایر فیلٹر کلیمیٹر کر دی ہے کسمر ہمارے کام سے بہت ساتسویڈ ہو گئے کیونکہ وہ ساری مینٹینس خود پاس بیٹھ کے دیکھ رہے تھے آج کی ویڈیو اور آج کا ولوگ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز 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 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل